ناصر حسین استاد کی جیت کا اعلان ہوگا اس دن گلبرگاہ میں جو سورج ہوگے گا وہ ایک مضبوط خیادت لے کر ہوگے گا یہ الیکشن آپ کا اور میرا انفرادی الیکشن نہیں ہے یہ الیکشن ناصر حسین استاد کا بھی نہیں ہے یہ الیکشن یہاں پر موجود ہر نوجوان کا الیکشن ہے یہ الیکشن یہاں پر ہندو مسلم اتحاد کا الیکشن ہے یہ الیکشن ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کا الیکشن ہے جی ڈی ایس پارٹی نے آنے والے اسیملی الیکشن کو لے کر اپنی پکڑا اور بھی مضبوط کر دیا شہر کے کئی سارے عورتیں اور بزرگ جی ڈی ایس پارٹی میں شامل ہو رہے ہیں تو وہی شہر کے نوجوان ناصر حسین استاد کے سپورٹ کا اعلان بھی کر رہے ہیں ایسے ہی ایک نوجوان سید میرانی نامدار اور ان کے گروپ نے جی ڈی ایس پارٹی کو جوائن کیا اور ساتھی ناصر حسین استاد نے ان سبھی کو جی ڈی ایس پارٹی کے پوست سے بھی نوازا اور ان کے ساتھ وارڈ نمبر پندرہ اور سولہ کے نوجوانوں نے آنے والے اسیملی الیکشن میں بھاری اوٹوں سے ناصر حسین استاد کو جتا کر لانے کا وعدہ کیا جی ڈی ایس کے یوت لیڈر سفیان پٹیل نے کھلے الفاظوں میں اس بات کا اعلان کیا کہ اس گروپ کے سبھی نوجوان جی ڈی ایس پارٹی کو سپورٹ کریں گے اور آنے والے الیکشن میں ناصر حسین استاد کویں ملے بنا کر رہیں گے اس ویڈیو پریزنٹی بیس اسلامی انٹرنیشنل سکول برانچ حگرگا روڈ اور مصبا نگر گلبرگا ستودنٹس گتنگ ایڈکیشن فر بوٹھ دو ورلز بیسٹ اکیڈیمک انگلیش ایڈکیشن دپلوما ان عرابک 2023 ادمیشن سٹارٹی کونٹاکٹ این وزیت سکول فر مور ڈیٹیلز کہ ہم بھول جائے جو فرقہ پرست طاقتیں ہمیں دبا رہی تھی لوگ کہہ رہے ہیں ان کے پاس ساٹھ ہزار ووٹ ہے ان کے پاس پچاس ہزار ووٹ ہے ان کے پاس بیس ہزار ووٹ ہے یہ دس ہزار ووٹ ہیں یہ الیکشن ساٹھ ہزار پچاس ہزار بیس ہزار ووٹ کا ہے یہ الیکشن سیرو سے شروع ہوا تھا کہ آپ کو لگتا ہے جو آپ نے ایسی اے النارسی میں خاموشی ظاہر کی تھی اس کے باوجود بھی عوام آپ کا ساتھ دے گی کیا آپ کو لگتا ہے ہجاب میں جو آپ نے خاموشی دکھائی تھی کیا عوام وہ بھول جائے گی کیا آپ کو لگتا ہے لوگ ڈان میں جو ہماری غریب ماں ہماری قوم کے عورتیں رو رہی تھی میڈیا میں چلا چلا کر بول رہی تھی کہ میڈم آپ کہاں ہیں ہمارے بچے بھوک سے مر رہے ہیں ہمارے بچے بھوک سے تڑپ رہے ہیں مومین پورا کے اس نوجوان کو جو غرص کے بوجھ میں آ کر فاسی ڈال لیے تھے کہاں گئی تھی پورے نوجوانوں کی لون کی سکیمز کیوں نوجوانوں تک آپ نے نوجوانوں کی سکیمز نہیں پہنچائی کیوں ایڈیوکیشن کی سکولرشپ کی سکیمز نوجوانوں تک نہیں پہنچ دی کیوں ہماری بھائی نے ہمارے سکول نے پڑھنے والے بھائی کیوں لوگوں کے دروں پر ٹھوکر کھاتے ہوئے پھر رہے ہیں آفیسوں کے دروں پر ٹھوکر کھاتے ہوئے پھر رہے ہیں کہاں گئی کیمٹی سی کیوں آپ نے کیمٹی سی پر آواز نہیں اٹھائی کیوں یہ ایڈیوکیشن سکولرشپ لوگوں تک ابھی تک نہیں پہنچ رہی کیا آپ نے ان چیزوں پر آواز اٹھائی ہے کیا آپ نے ان چیزوں کی فکر کی ہے جب گلبرگاہ کی عوام نے آپ کو چھون کر بھیجا تھا اسیمبلی میں کیا وہاں پر آواز اٹھی نہیں بالکل آواز نہیں اٹھی یہ الیکشن یہ جو الیکشن ہے یہ 1978 کا الیکشن ہم نے تو 1978 کا الیکشن نہیں دیکھا پر میں نے اپنے بڑوں سے اس الیکشن کے بارے میں بہت سنا ہے کہ کیسے گلبرگاہ کی عوام نے متحد ہو کر ایک کمزور خیادت کو گرا کر ایک مضبوط خیادت کو اٹھایا تھا کہ کیسے گلبرگاہ کی عوام نے متحد ہو کر کانگریس کو گرا کر بنا دوسری پارٹی کا چہرہ دیکھ کر جناب قمر الاسلام کو اپنا خیاد بنایا تھا گلبرگاہ کی عوام کبھی کسی پارٹی کی خلام نہیں ہیں آپ پارٹی کی بات کرنا چھوڑ دو گلبرگاہ کی عوام کبھی کسی پارٹی کی خلام نہیں تھی جس طرح 1978 میں گلبرگاہ نے متحد ہو کر ایک قائد چنا تھا ایک قیادت بنائی تھی اسی طرح گلبرگاہ وہی اتحاس رکھ رہا ہے پوری گلبرگاہ کی عوام پورے گلبرگاہ کے برادریز دانشمند لوگ ہم سب نوجوان کمیٹیز اور ارگنائزیشنز سب ایک خیادت بنانے کے لیے ایک خیادت بنانے کے لیے نکلے ہیں اور سب ناصر حسین استاد کو سپورٹ کر رہے ہیں انخلاب آئے گا ہم نوجوان اختلاف نہیں چاہتے ہم نوجوان انخلاب چاہتے انخلاب آئے گا مجھ سے آئے گا تم سے آئے گا ہم سب سے انخلاب آئے گا انشاءاللہ الیکشن کے بعد ہمارے خیاد ناصر حسین استاد ہی ہوں گے اور جس دن ناصر حسین استاد کی جیت کا اعلان ہوگا اس دن گلبرگاہ میں جو سورج ہوگے گا وہ ایک مضبوط خیادت لے کر ہوگے گا گلبرگاہ میں جو صبح ہوگی وہ گلبرگاہ کے ترقی کی صبح ہوگی اس دن جو صبح ہوگی وہ گلبرگاہ کے پانچ سال کے اندھیری خاموش رات کی صبح ہوگی دس میں کو جو الیکشن ہے اس میں تین نمبر کو دبانا ہے گلبرگاہ کو بچانا ہے تین نمبر کو دبانا ہے گلبرگاہ کو بچانا ہے استاد کو جتانا ہے گلبرگاہ کو بچانا ہے یہاں پر کسیر تعداد میں نوزوان یہاں پر موجود ہے میں اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ الیکشن نوجوانوں کا الیکشن ہے کوئی بھی انخلاب نوجوانوں کے بغر نہیں آیا ہے نوجوانوں میں وہ جوش وہ طاقت وہ ہمت وہ جرت ہوتی ہے کہ وہ بے باقی کے ساتھ حق کا ساتھ سچ کا ساتھ دیتے ہیں نوجوان اس بہتے ہوئے پانی کے مانند ہیں جو سوکے بنجر زمین کو ہریالی سے بھر دیتے ہیں فصل بھر دیتے ہیں آج ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ نوجوان اس گلبرگا شہر میں ہونے والے اس تاریخی انتخابات کے اہم کردار کو نبانا ہے اپنے آپ کو ذمہ دار بنانا ہے اپنے آپ کو ان پانچ سالہ دور اقتدار میں جو معاملات ہوئے آپ نے اس کو محسوس کیا ہے دیکھا ہے صوفیان بھائی نے بڑی اچھے انداز میں آپ کے بیچ میں بات رکھی میں جاتا ہوں کہ آپ اس الیکشن کو ایک چیلنج کی طرح لیں گے لیں گے کی نہیں لیں گے اس الیکشن کو اگر آپ چیلنج کی طرح لیں گے تو دنیا کی کوئی طاقت ہم کو جیت سے نہیں رکھ سکتی یہ میں آپ کو دعوے کے ساتھ کہنا چاہتا دعوے کے ساتھ حساب کتاب کی بات نہیں ہے اوٹ بینک کی سیاست کی بات نہیں ہے میں پہلے الیکشن میں لڑا ایک نئی پولیٹیکل پارٹی سے جس کا اوٹ بینک بھی زیر ہوتا پہلے الیکشن میں دوسرے نمبر پہ آئے کمرو اسلام صاحب پہلے الیکشن میں ایک نئی پولیٹیکل پارٹی سے آئے سٹنگ اے میلے کو دو ہزار اوٹ پہ سیمیت کیے تو وہ حساب کتاب میں مت جائیے ہم کو ایک نیا انقلاب پیدا کرنا ہے بس ہو گئی ہے ہم کو خاموشی کی یہ سیاست حکمت کے نام پر بزلی کی سیاست بے شک ہم کو ہندو مسلمان سکھ کسائی بھائیوں کے طرح جینا ہے مگر یہ انصاف نہیں ہے یہ ہم منظور نہیں ہے کہ ہم ہمارے کلاف کوئی بات کرتا ہے ہماری شریعت کے کلاف کوئی بات کرتا ہے ہماری بہنوں کے لباس کے طرف کوئی بات کرتا ہے ہمارے عبادت گھروں کے طرف کوئی انگلی اٹھاتا ہے ہمارے ازان کے اوپر سوال اٹھائے جاتے ہیں اور ہم خاموش بیٹھ کر کے تماشاں دیکھتے رہے اس خوف کے ساتھ کہ اگر ہم بات کریں گے تو پولرزیشن ہو جائے گا اور بی جے پی کوئی طاقت ملے گی نہیں آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں پورا یقین ہے کہ ہم اگر بات کریں گے تو ہمارے ہندو بھائی بھی سمجھیں گے کہ یہ قوم برداشت کرنے کے لیے نہیں ہے ہم اس ملک کے اتنے ہی استعدار ہیں جتنے دوسرے بذب کے لوگ کیا بات ہے کہ مسلسل طور پر ہم پہ اٹیک کیا جاتا ہے برداشت کرنا نہیں ہے ایک نئی تاریخ کو جینا ہے ہمارے بزرگوں نے 1978 کے اندر ایک نوجوان کو انہوں نے موقع دیا آج آپ کے ہاتھ میں وہ ذمہ داری ہے آپ کو اس ذمہ داری کو لینا ہے آپ کو اس چیلنج کو لینا ہے اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ ناصر بھائی نے مجھے بات نہیں کی مذر صاحب ہم کو لائٹ لیے ناصر بھائی ہم کو نہیں پہچانتے تو میں آپ کو بول رہا ہوں کہ آپ کو 25-30 سال تک 25-30 سال تک اس چھوٹی سی گلتی کا خامیازہ بگت نہ پڑ سکتا ہے 25-30 سال تک یہ الیکشن آپ کا اور میرا انفرادی الیکشن نہیں ہے یہ الیکشن ناصر حسین استاد کا بھی نہیں ہے یہ الیکشن یہاں پہ موجود ہر نوجوان کا الیکشن ہے یہ الیکشن یہاں پہ ہندو مسلم اتحاد کا الیکشن ہے یہ الیکشن ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کا الیکشن ہے یہ الیکشن فاسس طاقتوں کے خلاف آنکھ میں آنکھ ملا کر کے ان کے سوالات کا موت اور جواب دینے کا الیکشن ہے اس سیلیکشن کو آپ اپنا الیکشن سمجھیں گے انشاءاللہ اس نوجوانوں کی ٹولی اس نوجوانوں کو اتنے زیادہ تعداد میں ہم نے سمجھا کہ ایک چھوٹی سی گروپ میٹنگ ہوگی مگر الحمدللہ اتنے کثیر تعداد میں نوجوان موجود ہیں ابھی آ رہے ہیں مگر میں ماظرہ چاہتا ہوں ہمارے بھائی سید مذر ایڈوکیٹ صاحب یہاں پر موجود ہیں وہ آپ کے بیج میں بات رکھیں گے ازمنان سے رکھیں گے آپ سے گزارش ہے کہ آپ یہی پہ بیٹھ جائیں بس ایک چھوٹے دو باتیں جو آج کی ضرورت ہے اس بات کو میں آپ کے کہنا چاہتا ہوں آج یہاں سے اس میٹنگ سے آپ نکلیں گے تو آپ کے گھر میں جو خواتین ہیں ان خواتین کو ہماری ماں اور بہنوں کو سیمبال کے تعلق سے بتانا ہے کیا ہے ہمارا سیمبال بارہ اشارہ سے کافی نہیں ہے موزے بولیے بارے والی عورت سیریل نمبر تین الحمدللہ آپ کے بھائی کی فوٹو بھی ہے چہرہ بھی ہے ہینڈسوم چہرہ ہے لڑنے والا چہرہ ہے تین نمبر مبارک ہے سوچئے مت اس پہ بٹن لگائیے ہماری ماں اور بہنوں کو بھی کہیے کہ یہ جو چہرہ ہے یہ چہرہ ہماری عزت کا چہرہ ہے ہماری ہمت کا چہرہ ہے ہماری جرت کا چہرہ ہے ہماری طاقت کا چہرہ ہے گلبرگے کے ترقی کا چہرہ ہے انشاءاللہ دست تاریخ کے شام کے چھے بجے تک صبح سے لے کر شام تک دست تاریخ کا سب سے اہم دن دست تاریخ تک آپ کو محنت کرنی ہوگی کریں گے آپ لوگ اور اس الیکشن کو آپ اپنا الیکشن سمجھئے انشاءاللہ سو فیصد کامیابی ہمارے ہوگی شکریہ خدا اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی وہ جس کے جوانوں کی خودی صورت فولاد آج یہ شیر سے میں اپنی بات کا آغاز اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ یہ شیر آپ ہی کے طرف بخاطب کیا گیا تھا اللہ ماہ اقبال جب یہ شیر لکھ رہے تھے ان کی جستجو ان کی سوچ یہ تھی کہ نوجوانوں میں جوش اور ولولا پیدا کریں اور اپنے آباؤ اجداد اپنے اصلاف کے ساتھ میں جننے کا ان کے اندر سوچ اور فکر پیدا ہو جائے الحمدللہ یہ شہر ایک تاریخی شہر رہا ہے اس شہر سے ایک انطلاع برپا ہوا جس کا ذکر مضبضب کچھ حد تک تھوڑے انداز میں صوفیان صاحب نے آپ کے سامنے رکھا پھر اس کے بعد ہمارے ناصر حسین استاد صاحب نے بھی آپ کے سامنے اس کا ذکر کیا انیس سو بہتر کے بعد گلبرگا شہر میں نائنٹین سیونٹی ٹو میں ایک فساد ہوا تھا اس کے بعد یہاں پر حالات بڑے ہی مشکل ہو گئے تھے دونوں کمیونٹیز کے بیچ میں بہت ہی ایک گیپ آگیا تھا ایک خلاہ آگیا تھا ایک دوری آگئی تھی اور ہم لوگ خاص کر کے اپنے آپ کو بڑا ہی کمزور سمجھتے تھے اس وقت چند نوجوان اٹھ کھڑے ہوئے آج آپ کے جیسے نوجوان اس وقت ایک نوجوان کو اٹھا کر ایک ایسے مقام پر لاکر کھڑا کر دیئے کہ انہوں نے محمد علی صاحب کو جو کہ اس وقت کے چیف منسٹریل کینڈیڈیٹ تھے اور یہاں کے ایک بہت ہی قدعور مسلم قائد کے حیثیت سے مانے جانے جاتے تھے ان کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ اگر وہ کسی ایک معاملی سے پیپر پہ بھی کسی کا نام لکھ کر دے دیں تو اس کو نوکریہ ہو جاتی تھی KSRTC میں وہ ایسی قدعور شخصیت جس کے بارے میں ایسا مانا جاتا تھا ان کو 1978 میں محض دو ہزار کے بوٹوں پر سمیٹ دینے والی شخصیت کا نام خمر الاسلام تھا وہ ایک نوجوان آپ بھی ایک نوجوان اور آج وقت آ گیا ہے کہ اس وقت کے نوجوانوں کی طرح آپ بھی ایک انطلاب برپا کریں کیونکہ حالات آپ کے سامنے آج بھی تشوار ہیں آج بھی پریشان کرنے والے ہیں آج ہمارے نوجوانوں کو کہیں پر بے روزگار کیا جا رہا ہے کہیں پر اگر نوکریہ کر بھی رہے ہیں تو ان کو در اور خوف کے ماحول میں جینا پڑ رہا ہے کہ کہیں کچھ نہ ہو جائے ہمارے آس پاس رہنے والے لوگ ہمی کو کوئی پریشانی کے حالات میں نہ مبتلا کر دیں کوئی پریشانی کے حالات ہمارے لئے نہ پیدا کر دیں ایسے در اور خوف کے ماحول کو نکالنا آج بہت ضروری ہے اور جب کبھی بھی ایسے حالات پیدا ہوتے ہیں جہاں پر در اور خوف کے اپنے اندر اپنے مزاج میں کمزوریاں پیدا کرنے والی ایسی سوچ پیدا ہو جاتی ہے تو ایسے حالات میں ایک مضبوط لیڈر کو لانا بہت ضروری ہو جاتا ہے آپ کے قوم میں آپ کی کمیونٹی میں جہاں جہاں پر بھی جب بھی کوئی قوم اپنے آپ کو کمزور محسوس کرتی ہے تو اپنے نمائندوں کو اپنے کمیونٹی کے لیڈرز کو دیکھتی ہے لنگایت کمیونٹی اپنے لیڈر کو چنتی ہے قربہ کمیونٹی اپنے لیڈر کو چنتی ہے یدیورپا صاحب لنگایت کے سب سے بڑے قدہ ور لیڈر قربہ کمیونٹی کے سب سے بڑے قدہ ور لیڈر صدرہ مہیہ صاحب ایسے لیڈرز ہر کمیونٹی میں رہتے ہیں لیکن کیا بات ہے کہ پارٹیاں مسلم لیڈرز کو آگے بڑھنے کا موقع نہیں دینا چاہتی آگے بڑھنے سے انہیں روکتی ہے آج یہی حالات ہیں گلبرگا شہر میں گزشتہ پانچ سالوں میں جو حالات جو پریشانیاں گزری ہیں وہ مشکلوں کو وہ پریشانیوں کو اگر دیکھا جائے جیسے کہ الانت کا مسئلہ ہوا سی ڈبل اے نرزی کا دیڑھ لاکھ کا مجمع جب نکلا ساتھ انگریشور سکول سے آپ کے جیسے نوجوان اس کے اندر کسیر تعداد میں تھے اور ناصر حسین استاد صاحب کو ایک لیڈر کی حیثت سے آگے بڑھانے کا آپ لوگوں نے کام کیا تھا ناصر موسیقی